سلام علیکم جی میرا نام سمیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش آواز رکھے تو دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست قبر ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے سجل علی کی اب سجل علی نے کیا کہا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے آج کے لئے خبر دیکھی ہوگی ایک بچی کی ویڈیو تصویریں دیکھی ہوگی جو کہ بہت زیادہ زخمی ہے جو کسی جج کے گھر میں کام کرتی تھی اور اس بچی پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا جج کی وائف نے اتنا زیادہ اس بچی کو مارا اور وہ مسلسل مارتی رہی مارتی رہی کہ وہ بچی کی جو ہڈیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر جوڑنے کے بجائے وہ بچی درد میں تڑپتی رہی اور ہڈیاں اوپر نیچے آ کر جوڑ گئیں اب ذرا آپ غور کریں کہ وہ چھوٹی سی بچی جس پر اتنا ظلم ہوا آخر کار اس کے جو زخم تھے نا وہ گھر پہ پڑے پڑے تکلیف میں وہ بچی سر کا اتنا بڑا زخم تھا جسے دیکھ کر وہ بھی کام جاتی ہے اب ظاہر ہے اس نے تو ظلم کیا ہی کیا ہے یہ سب جانتے ہیں وہ جو جج کی بیوی ہے اس نے ظلم تو کیا ہی کیا ہے لیکن اب اس پر بہت سارے ایکٹرز بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن بہت سارے لوگ ڈر کے مارے چونکہ آج کل آپ کو پتا ہے ملک کے جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھ کر بہت سارے ایکٹرز جو ہیں وہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ خاموش رہے لیکن سجل علی نے کیسے بات کی انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤنا کہ بچی پر جو ظلم کیا گیا وہ تو اس کو تو کبھی بھی اللہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ دیکھیں بچی کی ہڈیاں آپ نے توڑ دی ہڈیاں توڑنے کے بعد اس کو وہیں پہ تڑپنے دیا اور بالاخر وہ مرنے کے قریب پہنچی تو آپ نے اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت پیسے اور اس کے چکر میں آپ بچ جائیں گے تو ناممکن ہے آپ یہاں تو بچ جائیں گے لیکن اللہ کے سامنے تو پیش ہونے ہی ہونے جتنی مرضی آپ کے اندر طاقت ہے پیسہ ہے لیکن آپ کو اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونے اور وہاں پر پیسہ دولت رشوت تعلقات نہیں چلتے تو سجل علی نے وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے ایک بات بڑی سبردست کی جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سبردست انہوں نے پوائنٹ اٹھایا پیسوں کے لیے اپنی بچیوں کو بڑے بڑے لوگوں کے گھر پر کام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب اس بچی کو انہوں نے پانچ چھ مہینے مارا پانچ چھ مہینے ماں باپ کو فکر نہیں تھی کیونکہ ماں باپ کو پیسہ گھر پر مل جاتا تھا اب ماں باپ کو کم سے کم اپنی بچی اگر دے بھی دی ہے تو مہینے میں 3-4 دفعہ ملنے تو آنا چاہیے معنی غریب ہے ٹھیک ہے غریب ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچی کو کسی کے گھر پر کام کے لیے چھوڑتے ہیں تو پھر 6 مہینے تک آپ اپنی بچی کو دیکھتے تک نہیں ہیں فون پر بات تک نہیں کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بچی ایک بہت بڑے جج کے گھر ہے ایک بہت امیر آدمی کے گھر ہے تو ظاہر ہے ان کے گھر مہمان آتے ہوں گے مصروفیات ہوں گی تو سب سے بڑے قصور وار وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی بچی کو اس طرح سے درندوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا اب وہ بچی 6 مہینے تک پٹتی رہی زخم آتے رہے تکلیف میں تڑپتی رہی اس ماں کو وہ پکارتی رہی ہوگی اس باپ کو پکارتی ہوگی جو آج اس کے قریب کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں اور اس کی دادی نے کہا ہے میں کبھی بھی اس عورت کو معاف نہیں کروں گی اس جج کو معاف نہیں کروں گی جس نے میری بچی کے ساتھ میری پوتی کے ساتھ یہ سلو کیا ہے اب سوچیں وہ دادی اب تو بول رہی ہے لیکن اس دادی کو یہ بات پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ 6 مہینے ہو گئے آپ نے اپنی بچی سے بات تک نہیں کی 6 مہینے ہو گئے آپ نے اپنی بچی کو دیکھا تک نہیں ہے اب سجل علی یہ بات کہہ رہی ہے کہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دوسروں کے پاس کام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہاں پر ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں تو پلیس یہ نہ کریں آپ سوچیں کہ اگر وہ شاید اس طرح بولتی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات جیسے ہیں اگر وہ اس طرح سے بولتی کہ دیکھیں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور پاکستان میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو اس لئے آج کل سب کو ڈر لگتا ہے اور وہ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں لوگ لیکن یہ بات یاد رکھیں جو ٹی وی چینلز جو لوگ اس خبر کو جانتے ہوئے خاموش ہیں ڈر کر خاموش ہیں تو یقین جانے ڈر تو اس وقت ان لوگوں کو بھی ہوگا جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان لوگوں کے دل میں کسی نہ کسی کونے میں یہ بات ان کو کھٹک رہی ہوگی کہ ایک دن یہ سانسوں کا رشتہ ختم ہونا ہے اور ہم نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر کیا کریں گے فرشتوں کو کیا تعرف کروائیں گے بتائیں فرشتوں کو وہاں پر رشوت نہیں چلتی بھئی وہاں پر آپ کا رینک نہیں چلتا وہاں پر آپ کا دنیاوی کوئی لحاظ نہیں ہے بھئی آپ کے عمال آپ کے ساتھ جانے خیر یہ میری ویڈیو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو یہ بات سمجھنی ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو یا بچی کو کام سکھانے کے لیے بھی یا سکول یا کالج بھیجتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ٹیچرز مارتے رہتے ہیں تو یہ بات غلط ہے آپ اپنے بچے کو خود ڈانٹ لیں جو مرضی کر لیں لیکن کسی کو یہ اجازت مت دیں کہ وہ آپ کے بچے کو مارے پیٹے مجھے یہ بات بلکل نہ تو مجھے برداشت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو کسی کے حوالے اس طرح نہ کریں کہ اسے مارو کٹو جو مرضی کرو بس اسے پڑھا دو نہیں اسے کام سکھا دو نہیں بھائی ایسے مت کرو یہ بچے جو ہے نا آپ کا فیوچر ہیں آپ کا مستقبل ہیں آپ آج ان کے ساتھ اس طرح کریں گے تو کل یہ شاید آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے خیر جی نیکس کبر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک ایسے نجوان کی جس کی عمر صرف 18 سال ہے اور تعلق ہے کے پی کے سے اس بندے نے یار اتنا بڑا ہاتھ مارا ہے کہ کیا کہنے میکسیکو کی ایک 49 یئرز کی گوری کو اس نے فیس بک پر بسا لیا بھائی گوری اس بندے کے پیچھے پاگل ہو کر کے پی کے پہنچ گئی اور اس نے شادی کر لی اور اس نے اپنا نام بھی چینج کر لیا کیونکہ وہ کنورڈ ہو گئی اسلام کی طرف مسلمان ہو گئی ہیں جی ان کا نام ہے آئیشہ بی بی اور انہوں نے شادی کر کے واپس جانا ہے اور اس کے بعد علی کو بھی اپنے ساتھ وہاں پہ میکسیکو میں لے کے جانا ہے میکسیکو ہوتا ہے نا میکسیکو تو نہیں ہوتا نا خیر میکسیکو لے کے جانا ہے آپ دیکھیں گی یہ تو کوئی رواجی بن گیا ایک انڈیا کیا سیما انڈیا کیا گئی اب تو بھئی لائنیں لگا دی ہمارے پاکستانیوں نے اور کے پی کے والوں نے تو حد ہی کر دی کبھی انڈیا سے بھلو آ رہے ہیں کبھی میکسیکو سے بھلو آ رہے ہیں اب تو لگتا ہے ابھی پچھلے دنوں ایک چائنا سے آ گئی اب مجھے لگتا ہے کہ بھائی پوری دنیا سے یہاں پر لوگ آئیں گے شادیاں 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 اس کا مطلب ہے یار پاکستانی بہت اچھے ہیں یار دیکھو میں تھے فیس بک تھے میرے حال ہے ویس سالوں تو ٹرائی کر رہے ہیں ہر جی تک کوئی گوری کے کالی نہیں پھسی تو دیکھو یار بندے کے ساتھ گوری پھس گئی چلو یار گوڑ لیکک لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا یار اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ایک پچاس سال کی خاتون آپ کے ساتھ پھس گئی ہے تو یہ معذرت کے ساتھ آپ پھس گئے ہیں وہ نہیں پھسی کیونکہ اس کے لئے تو کوئی میٹر نہیں ہے وہ جس کنٹری گیا اس کو کیا لگے کہ تم پاکستانی ہو کہاں کیوں وہ تو تمہیں یہی سمجھ رہی ہے کہ بھئی چلو لے جاؤں گی ساتھ لیکن میٹر کیا کرتا ہے کہ وہ اٹھارہ سال کا بچہ میرے ساتھ پھس گئے اصل بات یہ ہے اور آپ کے قریب نہ جانے کتنی حسین نوجوان لڑکیاں آپ کو دیکھتی رہی ہوں گی آپ نے کہا ہوگا چل پرے ہو آپ نے اس کی سچی محبت کی قدر نہیں کی ہوگی لیکن آپ نے قدر کس کی کی ہے میکسیکو کی تو چلو خیر آنٹی نے آپ کو بھسا لیا خیر یہ تو ایک مزاق کی بات تھی لیکن سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ سے وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا نام عائشہ بی بی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے آپ کے چھوٹے 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 اور بچے ہوں آپ ڈیڈی بن جائیں اور وہ ماما بن جائیں اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے آپ پھلے پھولیں بہت زیادہ پھلے پھولیں نیکس کور کی طرف چلیں گے اور بات کریں گے ڈھائی کلو کے ہاتھ کی یہ ڈھائی کلو کا ہاتھ جب کسی پر پڑتا ہے نا تو وہ اٹھتا نہیں اٹھ جاتا ہے سنی دیول کے بارے میں سنی دیول نے کہا ہے جی کہ پاکستانی اور انڈین عوام جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیار کرتی ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہتی لیکن یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ دونوں کو لگتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور انڈیا کو لگتا ہے کہ پاکستان دشمن ہے اور پھر عوام کے اندر بھی اسی طرح کی نفرت کو پھیلایا جاتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا کہ بولی وڈ کی بہت ساری ایسی فلمیں ہیں جو صرف اس لیے ہیٹ ہوتی رہی کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ دیکھو پاکستانی جسوس انڈیا میں داخل ہوا اس نے ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہا اور ہم نے اسے نیست و نبوت کر دیا اور پاکستانی بھی بہت ساری ایسی فلمیں جو کہ انڈیا کے قلاب بنائی گئی ہیں اور عوام کو اس طرح کا کانٹینٹ دکھا دکھا کر ان کے دلوں میں نفرت ڈال دیا اور ان کو یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کا دشمن ہے عوام بھی ایک دوسرے کی دشمن ہے بسکلی سنی دیول نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عوام ایک دوسرے سے محبت کرتی اور وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے کسی کونے میں بھی جاتا ہوں جہاں بھی مجھا پاکستانی ملتے ہیں بہت پیار دیتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف پاکستان انڈیا اور اس کے اردگرد جتنے بھی ملک آباس میں جھوڑے ہیں یہ لڑے ہیں باقی دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہیں دوستوں کی طرح رہتے ہیں اور وہ ملک ترقییاں کرتے جا رہے ہیں بھائی وہ ملک پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں اور ہم ہم بس فلموں میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں اٹھا کر کے مارا اس کو مارا اور یہ کام دکھا دکھا کر ہم دنیا میں بھائی ہیرو بنتے جا رہے ہیں لیکن اصل میں زیرو کے زیرو ہے کیوں؟ کیونکہ ہم ترقی تو کر نہیں رہے بس ہم نے یہ ثابت کرنا ہے وہ دشمن ہے وہ ثابت کریں گے یہ دشمن ہے اسی کام میں لگے رہیں گے اور بل آخر دنیا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچیں گی اور ہم خیر چلو اپنا بہت سارا خیال رکھنا یہی تھی آج کی خبریں امید کرتا ہوں پسند آئی ہوں گی اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سمیر چودی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ